فورٹی نائن پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کا یہ بجٹ ہے تین پرسنٹ انہوں نے انکریز کی ہے اور اس میں اٹھارہ اشاریہ فورٹی ایٹ ارب ڈالر جو ہیں وہ ویپنز پروکیورمنٹ کے لیے ہیں نئے ہتھیار خریدنے کے لیے ہیں انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے جنرین موندی کہ ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے جو ان کی نسلے تک یاد رکھے اس لیے کر لیے تھا اس لیے کر رہے ہیں کلو ایمپیر لینئر انجیکشن اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں کالی ان کے دیکھتے ہیں ماتا ہے یہ لیزر ٹیکنولوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے آئے اتنا بڑا نسان کیا اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا یعنی بھارتیہ سرکار نے پڑوسی ملکوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے اگلے دس دنوں میں دس میزائلز تجربات کرنے کا اعلان کیا ہے بھارت میں وفائی تحقیقاتی ادارے کے مطابق موتی سرکار اگلے چند دنوں میں دس خطرناک میزائلوں کے تجربات کر کے پاکستان اور چین کو سخت پیغام دیں گی پاکستان کو بھی ویسے بھی ہمارے دفاعی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے ہم لوگ بھی اس میں خود کفیل ہونا چاہیے ہمیں بھی تاکہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم لوگ درامداد کرتے ہیں باہر سے منگواتے ہیں چیزیں اس پر ہمارا جو انحصار وہ کم ہو جائے نمستے دوستو جہند سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو پاکستان سے ایک سوئی بھی نہیں بنائی جاتی سب چینل سے لے رہے ہیں لیکن انڈیا کی ترقی دیکھ پاکستان جھل بن سگیا ہے انڈیا کے اتھیار انڈیا کے میزائز انڈیا کا کالی سسٹم دیکھ پاکستان بھوکلا سگیا ہے اور آج پھر پاکستان اس بات کو لے کے رو رہا ہے کہ انڈین ویپنز اس دنیا کے اندر شرطی شالی ہیں اور ہمارا اس دنیا کے اندر نام تک نہیں تو دوستو آئیں میل کر یہ ویڈیو انجوائے کرتے ہیں ہرتیہ سرکار نے پڑوسی ملکوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے اگلے دس دنوں میں دس میزائز تجربات کرنے کا اعلان کیا ہے بھارت میں وفائی تحقیقاتی ادارے کے مطابق موطی سرکار اگلے چند دنوں میں دس خطرناک میزائلوں کے تجربات کر کے پاکستان اور چین کو سخت پیغام دیں گی اندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارتی دفاعی ادارہ اگلے ہفتے 800 کلومیٹر رینج نیر بھائے سب سونک کروز میزائل فائر کرے گا جو فوج اور بحریہ کے سپورٹ کیے جائیں گے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی تقریباً ایک ماہ کے دوران ہر چار دن بعد ایک میزائل تجربہ کیا جا چکا ہے اطلاعات کے مطابق بھارتی وزارت دفاع نے سپر سونک کروز براہ موس کو توسید دیتے ہوئے مزید تجربات کرنے کا اعلان بھی کیا یعنی مزید میزائل بھی فائر کیا جائیں گے یہ میزائل جو 400 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنانے کی حیثیت رکھتا ہے یہ سپر سونک میزائل جو آواز سے تین گناہ تیز چلتا ہے اسی طرح بیلیسٹک میزائل پر جو پرتوی ٹو میزائل کی ابتدائی آزمائش ہے اس کے بعد بھارتی فوج کے حوالے یہ پرتوی ٹو کر دیے جائے گا اس وقت بھارت نے خطے میں اسلحے کی ایک نئی دوڑ کا آغاز کر دی ہے پاکستان اس سے قبل کئی بار عالمی برادری کو نریندر موڈی کے انتہا پسندانہ نظریات کے بارے میں خبردار کر چکا ہے موڈی حکومت کے انہی نظریات کے باعث خطے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اب ضرورت اسمر کی ہے کہ عالمی برادری بھارت کے فیشست خیالات کی بہکونی کرنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جنریندر موڈی کہ ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے کہ جو ان کی نسلے تک یاد رکھیں اس لیے کر لیں اس لیے کر رہے ہیں کلو ایمپیر لینئر انجیکشن اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں کالی ان کے دیکھتے ہو ماتا ہے یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے آئے اتنا بڑا نسان کیا اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا وہ بھی نہیں آتا لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اس جنرل کو اس قسم کے ہتھیار اور طاقت اکٹھی کر رہا ہے جو ہم سے زیادہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں یہ جو آپ نے بات کی کہ تھرمو نیوکلئر جو یعنی ہائیڈروجن بوم جو شاید طرف امریکہ اور رسیہ کے پاس ہے جو ساؤت میں وہ نیوکلئر سٹی بنا رہے ہیں پچھلے دنوں آپ نے ہم نے بات کی تھی شاید جو اگنی انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک مسائل یعنی وہ ہم پہ ہمارے خلاف تو ان کے بے شوار اتھیار ہے لیکن یہ مسائل چائنہ اور پھر کل کو رشیہ اور امریکہ تک پہنچیں گے اور پھر ان کے خلاف جو دیفنس شیلڈ بنائی ہے وہ بھی دنیا کے اتھیاروں کے خلاف ہیں میں نیوی کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں ائر فورس کے لیے سیون پوائنٹ یعنی تقریبا سوا سات عرب ان کو رکھے جائیں گے نیوی کے لیے تقریبا ساڑھے چار عرب رکھے جائیں گے انڈین آرمی کی خریداری کے لیے بھی پانپ جو ہیں اس میں رکھے جا رہے ہیں اور جو پروکیورمنٹ ہے پچھلے پندرہ سالوں میں سب سے زیادہ یعنی سولہ فیصد انہوں نے اضافہ کیا ہے جو نئے ہتھیار خریدنے ہیں اب یہ کس کے لیے خریدنے ہیں یہ ہمارے لیے خریدنے ہیں اور کس کے لیے خریدنے ہیں چائنہ نے تو جو درگت بنائی ہے ان کی لداخ میں ان کی طرف تو دیکھتے نہیں ہیں اور جو ہم نے ابھی نندن کو جیسے پکڑا اور پاکستان کی ائر فورس نے جس بہادری سے ان کو جواب دیا اور پہلے ٹارگٹ ان کے لاک کر کے ان کو یہ میسج دیا کہ پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنی حفاظت کے لیے تو یہ سولہ فیصد انہوں نے اضافہ کیا ہے اجاز عوان صاحب سے میرا خیال رابطہ ہمارا بحال ہو گیا جی عوان صاحب اگر آپ میرا سوال سن پائے تھے نہیں تو میں دوبارہ اس کو وہ کہہ دیتا ہوں جی میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا میری آواز کلیر آ رہی ہے جی جی بلکل کلیر ہے عوان صاحب بلکل ہم سب سن رہے ہیں اوکے دیکھیں یہ جو آپ یہ جو آپ نے ایک اپریینشن جس کا اظہار کیا ہے کہ خیطے میں ایک آند ریس شروع ہو جائے گی یقیناً وہ ریس ایک انفارچنیٹری اس خیطے کا مقدر بن گئی ہے دو وجوہات سے ایک یہ کہ ہندوستان کو از اپروکسی امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف اور ہندوستان چین کا کسی بھی اعتبار سے میش نہیں ہے ویپن سسٹمز ہوں یا الیکٹرونکس ہوں ٹکنالوجی ہو وارکی ائر پلینز ہوں مسائلز ہوں یا ایک آنمی وہ تو وہ کسی بھی مقابلہ نہیں ہے چائنہ کا اس لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن وائٹ واش رکھا اور اس ورکے انہوں نے اس مصنوعی طور پر یہ طوفان برپا کیا کیا انہوں نے کہ وہ انہوں نے آئی ایل سیونٹی سکس دو تیارے ہیں آئی ایل سیونٹی سکس تیارہ ہے انہوں نے دو تیارے پلیٹ فارم کے طور پر لیے اور یہ احتیاط اس لیے بڑھتی کہ اگر گریشن کا رخ کے در اور مڑ گیا تو ان کے بھی جو آدمی جو پلیٹ فارم بنا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا تو انہوں نے دو تیارے اپنے حدود میں رکھیں اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری اڈار کیا کام کر رہے ہیں وہ سوال اگر پوچھیں گے تو ہم بتا دیں تو اب انہوں نے ان تیاروں سے یعنی چار بج صبح کے چار بجے پانچ اپریل دو ہزار بارہ کو صبح کے چار بجے سے لے کر پانچ چالیس تک اس پر یہ لیزر ڈالی گئی اور وہ جب وہ نرم پڑ گئی جب پھر وہ جو اس کے رضے ہو گئے تو پھر اس کو اس کا پریشر استعمال کیا گیا جس سے اسکرین پہ چلی ہے اگر ہمارے ناظرین کے اسکرین پہ چل نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اور اس سے جو 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 تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کا تفان پیدا ہوا برفانی تفان پیدا ہوا تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کا برفانی تفان پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ ہمارے یہ اتنی بڑی امبات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویپن سے ہم دو سو گیگا وارڈ کی انرجی اس کو استعمال کرتے ہیں لیزر بنانے کے لئے اگلی میرا سوال یہ ہے کہ اگنی فور بلسٹک نیوکلیر کیپیبل میزائل جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ پائر ہوا ہے سکسسپل انڈیا میں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ کہنگا کہ انڈیا دیکھیں ہم سے بہت بڑا نیشن ہے ٹھیک ہے اور ہمارے تعلقات جو ہے انڈیا سے کوئی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں مگر دیکھا جائے تو عوام کے آپس میں تعلقات بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے یہ پلٹک کے لیول پر بہت جو جنگ چل رہی ہے زیادہ ہمارا ڈیفنس کو جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی کنٹری کی پروٹیکشن کے لیے آپ دیکھیں نا انڈیا افغانستان ویلی سائٹ سے بھی ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے چائنہ کے ساتھ چلو اس کی اتنی نہیں بنتی مگر بھی ریسنٹلی ان کی چائنہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات انشروع ہو گئے ہیں صحیح ہے تو ہو سکتا ہے وہ چائنہ کی بارڈر کو بھی نیکسٹ یوز کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو ضرورت ہے کسی کا بھی بارڈر یوز کرنے کے لیے جس طرح سے اپنے مزائل جتنے بنا رہے ہیں خود کو بہت سٹرونگ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے ان کو ضرورت ہے اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں ایکسپلسٹلی تو ہمیں پتا ہے کہ انڈیا کو موسیقی